ہاتھوں میں پوزہ کی تھالی من میں بھگوان سیو کے پرتی سردھا اور آس تھا ساتھ ہی چہرے پر بھگوان سیو کا ابسیک کرنے کے پرتی اتصا ہا کچھ ایسا ہی نظارہ دکھائی دے رہا تھا سنیوار کو دھرم نگری مطورہ کے ویبن ندیس سوالےوں میں یوگی راج بھگوان سری کرشن کی نگری مطورہ بھی سنیوار کو اوماپتی بھگوان سیو کی سردھا اور بھکتی کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئی مہا سیو راتری کے پاون اوسر پر مطورہ کے سبھی سیو مندروں میں سیو بھکتوں کی خاصی بھیڑ دکھائی دی اس پاون اوسر پر مندروں میں گونج رہے بم بم بھولے اوم نمہ سوائی جیسے سبد واتا ورن کو اور بھی سیو میں بنا رہی تھے کانہا کی نگری میں مہا سیو راتری کے پرو پر سبح سے ہی سیو مندروں میں سردھا لگوں کی خاصی چہل پہل رہی جس کے چلتے مندروں میں سیو بھکتوں کی جلابی سے کرنے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں اس اوسر پر رنگی سوار مندر میں پہنچے سیو بھکتوں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے اپنے بھاو کچھ اس طرح فیقت کیے آج شیو راتری ہے اس وائے سے آئے تو کیا کچھ بتایا ممی نے شیو راتری کے بارے میں آج پوجہ آرچنا کیا آپ نے کیا مانگا آج بھگوان سے آپ نے میں نے کی میرے پیپر اچھے سجائے آج ہمارے ہندو اور سناتن درم کا سب سے بڑا ہو پلکش ہے شیو راتری ہے جس دن شیو جی اور پارواتی جی کا ویبا ہوا تھا بس اسی کے بارے میں ہم شیو جی سے درشن اور ان کا آرشروباد لینے آئے ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑی مطلب یہ بات ہے کہ آج ہمیں یہ سو بھاگیاں مل رہا ہے کہ ہمیں درشن خرابت ہوئے بھگوان جی کے بس سب کا اپنے اپنے اوپر ہمیشہ آرشروباد ہمارے بنائے رکھیں اور میرے ماں باپ کو سوست رکھیں باقی سب ملپاکی بس ہمیں اتنی طاقت دیں کہ ہم اپنے سارے کام کر سکیں آج ہی سے